آج میں آپ کے لیے کشمش اور اخروٹ کا سپریڈ بنا رہی ہوں جسے آپ روٹی پہ یا ڈبل روٹی پہ لگا کے کھا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈیڑھ کپ دیسی کشمش اور دیسی اخروٹ کی ضرورت ہے بیس تانی اخروٹ میں نے ان کو چھیل کے گری نکالی ہوئی ہے اور کشمش کو بھی صاف کر کے رکھا ہوا اب ہم اخروٹ کو پیس لیتے ہیں یہ میرے پاس گریٹر ہے اس میں میں پوڈر بنا رہی ہوں اخروٹ کا تو یہ ہمارا اخروٹ کا پوڈر تیار ہوگی ہے اب ہم چوپر میں دھولی ہوئی کشمش جو ڈیڑھ کپ رکھی ہوئی تھی وہ ڈالتے ہیں پہلے کشمش کو ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم اخروٹ کا جو پوڈر ہے وہ بھی ڈال لیں گے اور چوپر میں اس کو اتنا اچھا نرم کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں اب ہمارا کشمش اور اخروٹ کا سپریڈ تیار ہے اور یہ دونوں یک جان ہو گئے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ اس کا نکلتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے دیں آج میں نے دیسی گندم اور دیسی مکعی کے آٹے سے روٹیاں بنائی ہوئیں تو میں یہ ایک روٹی کے اوپر آپ کو سپریڈ کو پھیلا کے اور رول پر آٹھے کی طرح بنا کے بتاتی تو یہ پوری روٹی کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو پھیلا کے اور پھر ہم اس کا رول پر آٹھا بنا دیں اب ہم اس کو فولڈ کرتے جاتے ہیں چونکہ کشمش کے اندر بہت زیادہ چپ چپاہٹ ہے تو یہ بہت اچھا آپس میں چپک جاتا ہے یہ فولڈ ہو کے روٹی بہت اچھی طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کٹ سکتے ہیں تاکہ یہ اٹریکٹیو ہو جائے اور یہ ہمارا غزائیت سے مرپور لذیذ ناشتہ تیار ہے